اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلات والسلام على سیدنا مبیاء والغرسلین سیدنا ونبینا عشفی زنوبنا وطبیب قلوبنا عبل قاسم محمد وحل بیتہ تیبین التاہرین المعصومین المظلومین حمد خال حق سبحانہم فی کتاب المجید و خطاب الحمدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْبَةُمْ حَسَنَ عبادت میں مزید اضافہ کر لیں صلوات سارے صاحبان وَاللَّهِ اُسْبَةُمْ حَسَنَ اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے جو دعایں آپ ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں اللہ سب ازاداروں کی دعایں مستجاب فرمائے بانیان کے مرہومین کے لئے دعا کیجئے مالک خصوص بابا جی سید محمد حسین شاہ جی کے درجہ تیاری اپنا ہم فرمائے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اللہ اس وطن کی حفاظت فرمائے اور سب سے بڑی دعا کیجئے ولی الاسر حجت دوران کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے آپ تھوڑے نہیں کافی ہیں لنبی زحمت نہیں ہے ان دعاوں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات سارے سوہبان اجازت ہے میں تھوڑی بات کر رہا ہوں اس مقام پہ اس دربار میں میری پہلی حاضری ہے اس علاقے میں مذہب کتنے ہیں میں نہیں جانتا لیکن کسی بھی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم شیعہ اگر الیکشنوں میں بھائی بن سکتے ہیں مجلس والے جن بندے گلی کیوں بدل جاتے ہیں بہت شکریہ حد نگاہ تک نکھرے نکھرے چہرے میرے سامنے بیٹھے لیے پرویز مشرف کے زمان اقتدار کی بات ہے شوقت وزیر آزم تھے اسلام آباد وزیر آزم ہاؤس میں میٹنگ تھی ایجنڈا یہ تھا کہ سارے مذہبوں کی علماء تجویزیں پیش کریں تجویزیں پیش کریں کہ پاکستان سے مذہبی لڑائی کیسے ختم ہوتی بڑے بڑے ہیوی ویٹ علماء تھے بڑی بڑی تجویزیں دیتے رہے اور جب مائیک میرے سامنے آیا میں نے بڑی مختصر سی بات کی میں نے کہا جناب وزیر آزم اگر آپ پاکستان سے مذہبی لڑائی ختم کروانا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی بہانے الیکشن ہر سال کروا لیا کر وزیر آزم چھپتے اجاز الحق بول پڑا وزیر مذہبی امور تھے تب یہ اجاز اللہ کہہ لگا شاہدی رزوی شاہد اور کسی بندے نے الیکشن کی بات نہیں کی ہم پوچھ رہے ہیں مذہبی لڑائی ختم کیسے ہوتی ہے آپ کہتے ہیں جی الیکشن کروایا کریں الیکشنوں سے مذہبی لڑائی کیسے ہیں میں نے کہا جی ہم نے آزما کے دیکھا کہ جن بندوں کو ساری زندگی شیعوں کی چھتوں پر لگا ہوا حضرت عباس کا عالم اچھا نہیں نہ لگتا اگر الیکشن میں کھڑے ہو جائیں سب سے پہلی علم بالے دروازے پہ آکے کہتے ہیں گوڑ سانو دے آجیں اسی کو گوڑے دے مون کر آنے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کہ حضرت میلی بلا تفریق کے فرقہ مسلمانوں سے اپنیل ہے بہت شکریہ کہ اگر شیعوں کو الیکشن میں پرداز کر لیتے ہو تو سارا سال بھی حوصلہ کیا کرو اور ایک بات مسلمانوں یاد رکھو کیمرہ موجود ہے بات بیٹک میں نہیں ہو رہی ہماری مجلسوں کا مقصد پینڈ فتح کرنا نہیں ہو گول پڑھیں میری بات دھیان نہیں میں نے کیا کہا ہے کہ ان مجلسوں کا مقصد پینڈ محلے فتح کرنا نہیں ہو کچھ بندے اس غلط تہمی میں کہ یہ مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں سنبھال کے رکھو اپنے پاپ دابے کے دین کو سینے سے لگا کے رکھو اپنے مذہب کو یہ مجلسیں تمہیں شیعہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں کل کل بندہ میدانِ حشر میں نہ کہے کہ مجھے تو بتایا ہی کسی لے نہیں آپ جی ہیں آپ زندہ اور سلامت رہیں ماشاءاللہ آدھے نگاہ تک باشاور چہرے بیٹھے ہوئے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں پورے یقین اور اعتماد سے کہہ رہا ہوں ہماری مجلسیں تمہیں شیعہ کرنے کے لیے نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں سیدوں کے کہہ رہا ہوں علاقے کا مہمانوں کے کہہ رہا ہوں جس دین پہ ہو اسی پہ رہو جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو جنہیں مان رہے ہو انہیں ہی مانتے رہو لیکن اپنی دکھانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کر سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو نہیں نہیں زرہ بولیں میرے ساتھ آپ زحمت فرما آپ جیئے ہیں آپ زندہ اور سلامت رہے ہیں ہمیں صرف اتنا بتا دیا جا رہا ہے کہ دنیا جنہیں مان رہی ہیں میری ملتیں چانس فریہ کے نوجوانوں سے اپیل ہانات کا کوئی پتہ نہیں ہے لیکن حکومتیں جیسی بھی بنیں تم ذات واجب کی بارگاہ میں سجدے ادا کرتے رہا کرو تھوڑا کرم ہے قدرت کا شیعوں پہ یہ تھوڑا کرم ہے کہ دنیا جنہیں اپنے مرشد بنائے پھرتی ہے ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ جیئے میرا بھائی یہی سبب ہے کہ مسلمانوں کے بڑے موتبر امام بلکہ رجسٹرڈ امام امام شافی علی رحمہ نے کہا امام شافی فرماتے ہیں میں زیادہ طویل زحمت آپ کو نہیں دینا چاہتا سفر بہت زیادہ پہلی لیٹ ہو گیا ہوں امام شافی فرماتے ہیں اہل بیت رسول سے خطاب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ترجمہ میں صرف اس لیے کروں گا کہ جو بندے کبھی مجلس میں آتے ہیں جو ریگولر مجلسوں میں بیٹھتے ہیں مجلسوں میں ریگولر بیٹھنے والوں کو عربی ترجمہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی جو شیعہ قبر میں جاتے ہی عربی سمجھنا شروع کر دیتا ہے آپ کے علاقوں میں مجد کی تلقین نہیں پڑھی جاتی ہے اس ریگی جو پڑھتے ہو پھر پریشان نہیں ہوتے اچھا ہمارے بھائی ایک بندہ کہنے لگا قد شیعہ مردہ دفن ہوندہ بیکھئے قد شیعہ مردہ اس آن کیا نہیں کہ لگا یار یہ شیعہ مردہ شیعہ مردہ دفنانے پہ پڑھا ٹائم لگاتے ہیں دوسرا بابا سرکار کو ساتھا مسلمان تھا اس نے اپنے اندار میں کہا اس نے کہا شیعہ مردہ دفنانے پہ انہا ٹائم لگاتے ہیں انجھ لگتے ہیں انہا بخشائیوں بغیر پیسہ ہی نہیں ہوئے بول پڑھا کرو مطلب ماری چنگی ہوں ہاں یہ باتیں کہیں نہ کہیں کام دے جاتی ہیں تیسرے بندے نے چوتھے بندے نے کور بات کر دی اس نے کہا یہ شیعہ میت کو قبر میں اتار کر بھی میت کو آرام نہیں کرنے دی شرماؤ نا ماشاء اللہ یاتا انہا اللہ پڑھو میں ڈڑ جائے لیکن تو پہلی دفعہ آنا جرم ہوتا ہے آپ حیرام ہو کے اسے دیکھ رہے اس نے کہا یہ شیعہ میت کو قبر میں اتار کر بھی میت کو آرام نہیں کرنے دی میں نے کہا کیا کرتے ہیں کہہ لگا میں نے دیکھا ہے یہ میت کو قبر میں اتارتے ہیں اور پیچھے ایک بندہ قبر میں اترتا ہے وہ میت کے کندھے حالاتا ہے ایک بندہ باہر کتاب لے کے بیٹھا ہوتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قبر میں اترنے والا میت کو جگاتا ہے کتاب والا میت کو کچھ پڑھاتا ہے کیا کہہ رہے آپ کی کیا کہہ رہے آپ جسے آپ میت کی تلقین کہتے ہیں اس ما افہم اور پھر آگے اقیدہ ہے کہ تیرا رب کون ہے یہ جواب دینا کتاب کون سی ہے نبی کون ہے امام کون ہے ولایت کس کی مان مطلب یہ وہ اقائد کی جتنی چیزیں وہاں پہ پڑھا جاتی ہیں مطلب یہ کہتا ہے یہ سمجھ نہیں آتی یہ میت کو قبر میں کیا پڑھاتے ہیں بھرے مجمع میں میں رسول اللہ کی حدیث بیش کرنے لگا بہت ساری حدیثیں ہیں جنہیں کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے لیکن اللہ رحمت دیر ساری میں سمجھتا ہوں دعائیں ہیں ہماری مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے جنہوں نے یہ بات باقاعدہ کہی ہے کہ واقعی محمد نے کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا ہے اور جب یہ فکریں مولانا طارق جمیل صاحب نے ادا کیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا من کن تو مولا ہو فہازہ علی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے یہ کہنے کے بعد طارق جمیل صاحب نے آپ ان کلپ دیکھ رہے ہیں نیٹ پہ طارق جمیل صاحب نے یہ حدیث کا ترجمہ بیان کرنے کے بعد کہ رسول اللہ نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اس کے بعد طارق جمیل صاحب نے مجمع کو دیکھ کے کہا تھا تمہارے چہرے کیوں اتر گئے آپ جیئے ہیں آپ زندہ اور سلامت رہیں تو یہ احادیث پیغمبر میرے شیفی کچھ مانتے ہیں کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں لیکن میں جو بات کرنے لگا ہوں کہ شیعہ قبر میں میت کو کیا پڑھاتے ہیں میں اس کے بارے میں ایک وضاحت کر رہا ہوں رسول اللہ کی حدیث ہے اور یہ وہ حدیث ہے جس کا مسلمانوں کا کوئی مصم کوئی پروفیسر کوئی علامہ ادکار کر ہی نہیں سکتا ہر مطلق مانتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا ادلوب العلم علم حاصل کرو من المہد اللہ علم حاصل کرو ماں کی گوٹ سے لے کے قبر تر ہم تلقیم نہیں پڑھتے حدیث پہ عمل کر رہے ہیں بیچے نہ رہا کرو یا تک مت فرمائے اچھا کچھ ماندے کچھ ترگایا بات حضور کی حدیث ہے ہر فقہ ہر مکتب ہر مذہب مسلح یہ تو صلیب کرتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا ایم حافظ کرو مانگی کو اچھا میں موچین والا میں میرا خالہ ہے شاید ایک تفہہ پہلے شاید آیا ہوں موجزہ ہوتا یہ دیکھ رہا ہوں کہ بندے ستے بھی پہنے داعت بھی دے جائے اندرہ آنکھیں کھولو سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت تھا مجلسوں میں نیند پوری کرنا عبادت میں نہیں آتا بیدار ہو کے آنکھیں کھول کے منی بات پہ دھیان دیں رسول اللہ کا فرمان ہے علم حاصل کرو ماں کی گودھ سے لے کے قبر تک ہم حدیث محمد پہ عمل کر رہے ہیں علم حاصل کرو ماں کی گودھ سے لے کے قبر تک مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا خدا کے لیے میری تاہید کرنا تاہید آپ کی مجھے ضرورت ہے اس حدیث محمد پہ عمل کرنے والا شیعوں کے علاوہ کوئی مذہب دکھاؤ ماں شاہ اللہ سارا پیدار مجمعہ ہمیں ترمت بجے اس حدیث پیغمبر پہ عمل کرنے والا ہمیں مذہب دکھایا جائے شیعوں کے علاوہ شیعوں کے علاوہ اس حدیث پیغمبر پہ عمل کرنے والا ہمیں مذہب دکھاؤ حد ہو گئی ہے حدیث پہ عمل ہم کرتے ہیں اہلِ حدیث آپ بن جاتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جیئے آپ زیادہ کفا نئے امامِ شعفائی کا جو فرمان میں نے پیش کیا کبھی کبھی بیٹھنے والوں مجلس میں آنے والوں کے لیے ترجمہ کر رہو امامِ شعفائی نے حضور کی اہلِ بیت سے خطاب کر کے کہاں کفاکم مِن رَضِی مَلْ قَدْرِ اللَّهُ مَنْ لَمْ يُسْلِيَ عَلَيْكُمْ لَا شَلَاتَ اللَّهُ امامِ شعف فرماتے ہیں اے رسول اللہ کی اہلِ بیت آپ کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ جو آپ کو نہیں بھی مانتے وہ بھی اپنی نماز میں آپ کے درود میں پڑھیں اور کی نماز ہی نہیں ہوتے بہت شکریہ یہی سبب ہے کہ مسلمانوں کا کوئی مذہب ہو اسے نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے درودِ عبراہیمی پڑھنا پڑتے ہیں یہ سارے پڑھتے ہیں جس طرح بھائی پڑھتے ہیں میں اسی طرح پڑھنے لگوں اور ترس آتا ہے مجھے کچھ مسلمانوں پہ کہ جو سارا سارا ہماری جان کھاتے ہیں بس میرے لئے اللہ ہی کافی ہے جب مسلم پہ کھڑے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہمہ صلی اللہ محمد آل محمد تجھے اللہ کافی تھا یہ اللہ کی نماز میں آل محمد کہاں سے آ رہا ہے آپ نے یہ بینر پڑھے ہوں گے یا اللہ مدد کے اچھا بندے سمجھتے تھے شیعہ یا اللہ مدد کی مخالفت کریں گے ہم نے مخالفت کیوں کرنی ہے ہم اللہ کو لا رہب سمجھتے ہیں ہم اللہ کو الاقل شہن قدید سمجھتے ہیں ہم اللہ کو آل محمد خبی اللہ سمجھتے ہیں ہم اسے اللہ سمجھتے ہیں جسے علی بھی سجدے کرتا متوجہ متوجہ ملیت آئی تو کریں گیا لیکن لوگوں کو پچھلے بھائی بھی متوجہ ہو جائیں لوگوں کے سہنوں میں یہ غلط حیمی تھی کہ یا اللہ مدد کی سب سے زیادہ مخالفت شیعہ میں کرنی ہے ہم نے مخالفت نہ کی ہے نہ ہم نے کرنی ہے نہ آئیدہ کرنے کا پروگرام ہے کیونکہ تیرا یا اللہ مدد کا نعرہ ہمارے عقیدوں کو اور مضبوط کر گیا کہ تم نے شاہ علی مدد کے مقابلے پہ شاہ اللہ مدد کہا حالانکہ نام تمہارے پاس اور بھی تھے نام تمہارے پاس اور بھی تھے نام تمہارے پاس اور بھی تھے لیکن تم نے ہر نام کو چھوڑ کے شاہ علی مدد کے مقابلے پہ شاہ اللہ مدد کہے گے یہ خود مان لیا ہے کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ ہے جیئے آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے آپ اعظم اللہ حقی آہ شکریہ بیٹرہ ہم اللہ حقی وحدانیت کے مونکر ماشاءاللہ یہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے تو پھر ڈٹ جاؤ اپنے عقیدت جب اللہ کافی ہے پھر جب مسجد میں آزام بیتے ہو چار دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چار دفعہ اللہ اکبر کہہ کے آزان ختم کر لو کیونکہ اللہ کافی ہے ہے کوئی مسلمانوں کا فرقہ جس کی آزان اللہ اکبر پہ ختم ہو جائے کہ وہ چار دفعہ اللہ اکبر کہیں اور آزان کو ختم کریں جس بندے کو اپنے پیڈ میں کوئی نہیں پھنچتا وہ بھی ہماری جان کھائے گا وہ دواری آزان قرآن اچھ ہے وہ ہم سے ہماری آزان پوچھنے کی بجائے ہمارے حوصلے کو سلام کرو کبھی ہم نے بھی جناب سے پوچھا ہے تمہاری آزان قرآن میں ہے جو صویرے اور ہوتی ہیں شام کو اور ہو جاتی ہیں اور میں ممبر پہ بات کرو مک زیادہ نہیں ہے میں بہت جلدی گفت کو مجھے مکمل کرنے ہم نے کبھی کسی مسجد میں چک بھیجی ہے کہ آپ اپنی آزان ثابت کریں نہیں ہم نے نہ کسی سے پوچھا ہے نہ پوچھنا ہے کیونکہ ہم مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اس بات پہ آپ کا چپ ہونا ہے اس کا مدرب ہے میں کلہ کہہ رہا ہوں سیڈی دوست دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں مولوی خود ہی بول رہا تھا مجمع تو قائد ہی نہیں کر رہا تھا ہم مسلمان بھائیوں کو بھائی سمجھتے ہیں اور بھائیوں کی سادگی بھی اچھی لگتی ہے یہ ہمارے بھائی اتنے سادے ہیں کہ انیس سو سندالی میں پاکستان بنا تھا دو ہزار اٹھارہ گزر رہا ہے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچوں کے کان میں سویر والی اعظام دینی ہے یا شام والی میرا خیال ہے آپ سارے پھائی جہنی طور میں میرے قریب ہیں نا بہت شکریہ آپ ہی کہتے ہیں آباد کو کبھا سمجھتے ہیں مسلمانوں تمہاری آدانیں اللہ پہ ختم نہیں ہوتی تمہاری نماز اللہ پہ ختم نہیں ہوتی اللہمہ صلی اللہ محمد کہاں پڑھتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے آپ تو شاہد کہتے ہیں بھائیت تحیات کہتے ہیں وہاں پہ پڑھتے ہیں اللہمہ صلی علی محمد وعلی آلی محمد کبھا سلیتا ہے علی ابراہیم نہیں میں سرکاری درود پڑھوں وعلی آلی محمد انکہ ہمیں دمتی اللہ درود پہ جو پر محمد کی اور محمد کی آل پہ جس طرح تُو نے درود پھیجا اپر ابراہیم کے اچھا میری چلتے چلتے ایک روکویسٹ ہے اپیل ہے اگر آپ اجازت دے دیں میں اہلی سلام بھائیوں سے چھوٹی سی گزارش کر رہا ہوں کہ مسلمان دوستو تمہاری کتابوں میں ایسے نماز پڑھانے والے بھی تمہارے حکمران گزرے ہیں ایسے نمازی بھی گزرے ہیں جو فجر کی دو رقاتیں پڑھانے کی بجائے چار پڑھا دیا کرتے تھے اور چار رقاتیں پڑھا کے نمازیوں سے پھر پوچھتے تھے یہ موڑ ہوئے تھے اور پڑھا ہوئے ہیں آپ جی ہیں آپ جی ہیں آپ زندہ سلامت رہے کیا کریں بڑی مہربانی بڑی مہربانی زرکار وہ توجہ تو ہیں اجازت تو ہے میں باپوں گمل کروں تو اگر نماز واجب کو دو کی بجائے تم چار کر لیتے ہو تو کسی نماز میں باپ آدم پہ بھی درود پڑھڑو وہ حیران ہو کہ مجھے نہ دیکھو میرا کوئی لہنگن نہ رولاتے نہیں موجھے تو اتنے سیریس کیوں بیٹھ جاتے ہو میں زندہ باتیں کروں قصید زاکرین کے سننے چاہیے میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں میں خود بھی شیعوں اور میری شیعہ مولویوں سے اپیل ہے زاکروں سے پیار کیا کرو مولوی تو ہر مذہب میں مل جاتا ہے آپ جیئے ہیں آپ زندہ و سلامت رہے ہیں کسی درود میں کبھی اس طرح نماز میں درود پڑھ لو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد تمہ صلیتا علی آدم و علی آل آدم انہ کا حمد و مجید کرو حوصلہ اپور بشر بھی ہے آدم خلیفات اللہ فیل عرض بھی ہے آدم منسوس من اللہ بھی ہے آدم ابراہیمی پہ پڑھے جانا ہے تم نے درود کبھی جب اچھے موسم میں اور اچھے موڑ بھی ہوتے ہو پھر مسلمانوں آدم کو بھی درود میں شاہ تیرا مولوی تجھے کچھا کھا جائے گا مت ماری گئی ہے آدم کے بیٹوں پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا اس کا مطلب ہے اندر سے مولوی جانتے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں تو رہے جانتے ہیں آپ جیئے 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 سلامت رہے ہیں درود تم نے ہر نماز میں اسی طرح پڑھنا ہے صلی اللہ محمد فعالہ آل محمد جمعہ صلی اللہ تعالی ابراہیم میں نے اتنی دفعہ پڑھا کہ اب آپ کو ہٹس ہوئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ درود پہ اوپر محمد کے اور ان کی آل پہ کما جیسا صلیتا جیسا تو انہیں درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا ایک دو تین چار بندوں نہیں سات ہو گئے سات بندوں نے چھوانا اللہ کہا ہے میں نے کہا ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا ڈیرے دار موجیاں والا کے بندے نہیں سمجھ رہا ہے مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں امریکی عوام سے خطاب کر رہا ہوں اے آپ ڈیرے داری نہیں سمجھتے کیا وہ منڈی گجرات نے اگر ڈیرے داری نہیں سمجھ نہیں تو وزیرستان والوں نے سمجھ نہیں ڈیرہ بلڈنگ پکی ہونے کو نہیں کہتے مہمان بھوکا نہ جائے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جیئے اسے پنجاب میں ڈیرے داری کہا جاتا ہے ابراہیم جاؤ جا کے اپنے اپنے مسلکوں کے ان دانشوروں سے پوچھ لو یہ ابراہیم وہ اللہ کے نبی ہے جیسے پوری زندگی بغیر مہمان کے کھانا ہی میں کھانا ہے اور ڈیرے داریہ کیا ہوتی ہے یہ ڈیرے دار نبی تھا اور جو ڈیرے دار بندے ہوتے ہیں ان کے تعلق بڑی دور تک ہوتے ہیں میرے خیالے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ پینڈ ڈیرے دار بندوں کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے روک دو یار میں کوئی مرضی مسلط کر رہا ہوں آپ پہ ڈیرے دار بندوں کی یاریہ دوسیاں بڑی ہوتی ہیں دور تک بندے ان کو بندہ ڈیرے دار خود نہیں جانتا لوگ جانتے ہیں ڈیرے دار دور تک تعرف ہوتا ہے ابراہیم بھی ڈیرے دار نبی تھا سجن ساتھی ابراہیم کے بھی تھے لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں میرا خیال ہے آپ جی ہیں درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے موجیہ والا کا مجمع علاقے سارے کا مجمع درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے جب ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے درود چچتا ہی یار پہ ہے درود سچتا ہی یار پہ ہے کوئی بندہ اس خلق سہمی میں نہ چلا جائے تو ریاض حضر بھی کہا رہا تھا ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے شاید یہ شہابہ کرام پہ تنس کر رہے تھے نہ کیمرے کی موجود کی میں کہہ رہا ہوں کوئی شیعہ شہابہ کرام کا نہ منکر ہے نہ گستاخ ہے یہ سچ ہے کہ ہم نے شہابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے آجے سید بس بندہ اب رسول شاہ جی بات پہرز آ کر تسلی رکھو سریلے بندے بھی آ جائے لیکن مولوی جب آتے ہیں تو انہیں بھی سورا کرو کیونکہ پھر سورا بندہ سنوں گے تو سور کی قدر زیادہ ہوگی حالیٰہ مولویوں کو پریشان بیسے تو آج کے مجلس میں مولوی برکت کے لیے بولایا جائے شاہ جی بھی تشریف لے بات لمبی نہ ہو جائے میں آپ کی آنے سے پہلے جو گزارش کر رہا تھے چکو آگے میں بڑھا دے تو بڑی بڑی جلدی ہم نے شہابہ کے نام پہ وہ اچھا الیکشن کمیشن دے بھی صدقے جائے اجڑا مولوی خادم رضوی آپ دورنی شکدہ وہ انہوں نشان کریندہ دے بری بات آپ سن رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں اور یہ بندے غلط ہے میمہ یہ لب ہے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ مولوی خادم نے سیاسی نعرہ مارا ہے پتہ نہیں فکرے میں کون میرا ساتھ دیتا ہے کون نہیں دیتا یہ بریلوی یہاں بریلوی یہاں دا مقصر ہے یا رسول اللہ والا نہیں ہے یہ بنو میہ کے دسترخان کی پچی ہوئی خیرات کھانے والا بالوی ہمیں پتہ ہے کہ ان کے اشاروں پہ کسے کسے الیکشن میں کھڑا کیا جا رہا ہے لمبی بات نہ ہو جائے نمبر پہ کہہ رہو کوئی تنز نہیں ہے ہم عزت کرتے ہیں صحابہ نبی کی میں یہ بھی تطلیم کر رہا ہوں کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ تمزیمیں نہیں بنائی ہم نے صحابہ کے نام پہ الیکشن نہیں لڑے ہم نے صحابہ کے نام پہ خیرات فوٹو کی نہیں مانی لیکن شاہ جہاں تک صحابہ کی عزت کا تعلق ہے جتنی عزت شیعوں نے دی ہے تو تو سوچ بھی نہیں سکتا یہ عزت ہے صحابہ محمد کی یہ شیعہ میں چاہتے ہیں شفید کو رضی اللہ میں کہتے ہیں متوجہ متوجہ بولا کرے بولا کرے مہربانی چیئے مہربانی اللہ آپ چیئے ہیں شمیدار مچمہ میرے سامنے پنچہ دی چہرے پندرک مچمہ موجود ہے شیعہ مر جائے گا یزید کو رضی اللہ نہیں کہے اگر آپ ایک لمحہ مجھے دیتے ہیں میں وضاحت کر دوں کہ ہم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے ہیں پاکستان میں شیعہ اہلِ ذنت اہلِ حدیث دو بندی بریلوی ہمیں اکٹھی رہتے ہیں خوشیاں خمیاں بھی مشترک ہیں ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کو برداشت بھی کر رہے ہیں برداشت نہ کرتے ہوتے وہ اچھرا خائم نہیں گیتا اے بزرگنہ مباوہ جی اپنے پیشنے مجھے دا ہے جدا اے یہ آئیلی مدد اہلی مدد اہلی مدد اہلی مدد اہلی مدد اپنے پیشنے مجھے دا ہے بیدار ہو جائے دو منٹ کی بات ہے ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں لیکن انٹرنیٹ نے دنیا بدل دی ہے آئی ٹی نے سسٹم بدل دی ہے نیٹ نے دنیا بدل دی اب نیٹ پوری دنیا دیکھتی ہے اور اس پہ اسلامی مولوی نیٹ میں بیٹھ کے کہے یزید رضی اللہ مسلمان تو دوسرے کو سمجھتے ہیں لیکن اگر غیر مسلموں نے سن لیا کہ مسلمانوں کا یزید رضی اللہ ہے غیر مسلموں کے ذہن میں نہیں آسکتا کہ شاید مسلمانوں کے رضی اللہ اسی طرح کے ہوتے ہیں لہذا شیعہ دشمنی میں برباد ہونے سے بہتر ہے یزید کو لانت اللہ کہکے مرزی کے رضی اللہ پچھا متوجہ متوجہ آپ جیئے بات تمام ہو رہی ہے عزت ہم سے حاباتی کرتے ہیں سپیکر پہ کہہ رہا ہوں ساؤن پہ کہہ رہا ہوں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں اور یہ کیمرہ تو اتنا ظالم ہے بابا عبر حسن شاہ جی یہ کیمرہ اتنا ظالم ہے یہ مولویوں زاکروں کو مکرنے بھی نہیں دیتے ہیں میں تو دعا نام تو اللہ پاک اگر یہ سیڈی سسٹم بننا ہی تھا خدیر ہی پہ بن جاتا دنیا اپنی آنکھوں کے سامنے بیکھ لیتی بازو کس کا تھا پکڑا کس نے تھا اور مبارک باد دینے والی لائن میں کون کون کھڑا بہت شکریہ بہت شکریہ میں چوتھی رفعہ کہہ رہا ہوں عزت میں بہت نیوان عزت ہم سے حابہ کی کرتے ہیں لیکن مذہب ہمارا صحابہ کا نہیں ہے محمد کے بیٹوں کا میری تائید کرو یار آپ تائید نہیں کریں گے تو بات خلط سہنی میں چلی جائے پورے مجمع کی تائید میرے ساتھ ہے عزت احترام ہم صحابہ کا کرتے ہیں لیکن مذہب صحابہ کا نہیں ہے فقہ صحابہ کی نہیں ہے فقہ محمد کے بیٹوں کی ہے دنیا نے فقہ ان سے لی ہے جو محمد کے سو سال بعد پیدا ہوئے تھے ہم غریبوں کو فقہ وہاں سے ملی ہے محمد سجدے میں ہوتا تھا وہ کنٹے پہ بیٹھا ہوتا تھا آپ جیئے آپ جیئے آپ زندہ اُس کامت رہا بہت شکریہ بہت شکریہ جیدے جاگتے باہول میں کہہ رہا ہوں مجھے یاد ہے کہ مناظرہ میں مولانا میرے اُسادِ اُسْتَرَم مولانا اسماعیل مردوں مبللہ پیادی میں اپنے گفتگو قبلہ کا حوالہ دیئے بغیر مکمل نہیں کرتا سربادی طبیعت کے مالک تھے بچے کیونکہ انہیں نہیں سن سکے لہذا بچوں کے ذہن میں نہیں یہ بزرگوں کے ذہن میں ہے مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بی پی نے بی پی نے پہلول کی بچوں خیرات مولانا اسماعیل کو دے دی اعتراض کرنے مالکہ اعتراض ختم نہیں ہوتا جواب دیتے اور پھر جس طرح کا اعتراض اسی طرح کا جواب عجیبے بندے آجویل کہتے ہیں وہ جنیاں ماریاں خوماں ساریاں شیعہ اور پڑھا کرو یا ایک دوسرے کو دعا دنا دور میری طرف دیکھو ایک بندہ مرادر میں کہہ لگا مولانا اسماعیل وہ اپنا مذہبہ کھی ہے جن نے نچن گاؤن آلے جن نے نچن گاؤن آلے سارے شیعہ مولانا اسماعیل فرماتے ہیں میں انہوں پوچھے ہیں نچن گاؤن آلے انہوں اور دوسری شیعہ ہی کیوں ہو اور نہ کہ مولانا اسماعیل خود تے گناہگار یہ مرشد بھی کو اپنے جیائی لبنے اور منڈی والو یار بہنے نالوں کے بھینا آپ جیئے آپ زندہ سلامت رہے مہرمانے جی مہرمانی سر پہنچ شکریہ تم اپنے لگے آزم شکر بجاروں آپ جیئے آپ جیئے آپ زندہ سلامت رہے تو مولانا اسماعیل خبرہ سے تمہاراں نے منادرہ میں کہا کہنے لگا اور اسماعیل یہ جو تم شیعہ فخر کرتے ہو کہ ہمارا ماں صاحب نبی کے بیٹوں کا مذہب کہاں برگل کرتے ہو بھئی اس مولوی نے اخیر کر دی خدا کی ایک ہمارے پنجاب کی پنچیتوں کا پنچیتوں کا حصول ہے کہ مخالف ذہن کا بندہ بھی اگر فضلی بات کریں اس کی بات کی قدر قدر یہ ہمارے پنجاب کا حصول ہے اس مخالف مولوی نے اخیر کر دی اور ساکیہ مولوی اسماعیل تو مشیعہ کیا تو ہمارا مذہب محمد کے بیٹوں کا مذہب نبی کی اولاد کے مذہب بلکل کرتے ہیں اور ساکیہ مولوی اسماعیل پتر نبی کی اندھے بھی ڈپ جانتے ہیں یہ بات وزنی ہے میں نے پہلے کہا ہے ہم قرآن کے لفظ لفظ پہ ہمارا ایمان ہے حرف عرف پہ ہمارا ایمان ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے یہ قرآنی باقیہ ہے کہ نوہ النبی کا بول پڑھو یا سارا پتہ ہے آپ کو اور پھر شرمانے لگ جاتے ہیں نوہ نبی کا بیٹا اور یہ تانے ہمیں دیتے ہیں یہ پتر نبی یہاں دے ڈپ گئے میں پوچھنے کا کھرکتا ہوں کہ نوہ کے گھر میں سے صرف نوہ کا بیٹا ہی ڈوبا تھا نو آوازیں آ چکی ہیں بی 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 لیکن میں نہیں کہہ سکتا ساڑھے پرچے پہلے کٹے ہوں دے ایف آئی آر پہلے کی کٹی ہوتی ہے صرف مولوی کا نام خل کرنا ہوگا کہہ دا میں نوہ بائی پاس تو لنگر دے ایک نوہ کا بیٹا ڈوبا تھا دوسرا اس بیٹے کی امی ڈوبی تھی اس کا مطلب ہے کچھ بیٹے امی کی وجہ سے بھی ڈوبتے ہیں اور خل کرنا ہے بہت مہربانی وقت تمام ہوگیا بات جب بھی میں ختم کرنا چاہتا ہوں نوہ نے بیٹے کو آواز دی بیٹا کشتی پہ ہمارے ساتھ آ جاؤ قرآن پڑھ رہا ہوں افسانہ یا کہانی بیٹھنے گا بیٹھنے گا بابا میں پہاڑ پہ چڑھوں گا تیرے عذاب کے پانی سے مجھے پا اچھا نو کے زمانے میں بھی جو بندہ نبی کو چھوڑتا تھا پہاڑی پہ چڑھتا تھا یہ میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے چبل کے لفظ ہے شکر ہے تو کھبےوں پاسوں بھی نہ رہا ہے وہ تو وجہ سرکار جلدی بات کر رہا بہت بہت جلدی جا بھونا یہ کر انہوں نے کہا ساوی ہلا چبل اچھا نو کے بیٹے بابا جی نو کے بیٹے کے ذہن میں بدہ گیا تھا پہاڑ بہت بلند میں پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ جاؤں گا پانی نیچے رہے گا میں پہاڑ پہ بیٹھ کے سہلاب انجوائل کروں گا کیا کہنے آپ کے میں کیا کہنے اللہ حکم پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوا تھا اور جب نو کی نظر پڑی عذاب کا پانی نو کے بیٹے کو شارخ تک پہنچ گا پہ نو نے بیٹے سے کچھ نہیں کہا اللہ سے کہتا ہے مالک تیرا وعدہ سنجھے لیکن یہ میں کیا دیکھا ان اپنی میں نہ لینا میرا بیٹا میری اہل ہے اہل ہو کے ڈھوک جائے خدا فرمادہ ہے لیسہ میں نے حلق یہ تیری یہ ہے لین ہے ہاں ہاں اگر قرآن نہ ہو تو میں مجرم ہوں یہ آیت کے لفظ ہے آیت کے لفظ ہے لیسہ مقص زیادہ ہو گیا یہیں پہ بات چھوڑ دیتا ہوں مسائب بھی نہیں پڑھا جائے گا وقت تمام ہو چکے پڑھنے والے بھائی موجود ہیں لیسہ لیسہ اچھا جب ہمارے بھائی کبھی جمعہ جماعت میں نو علیہ السلام کی بیڑی کا واقعہ بیان کرتے ہیں نا پھر جب یہاں پہ پہنچتے ہیں نا لیسہ میں رالک پھر ان میں ایک وجد تاری ہو جاتا ہے پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں مالک مرضیوں والا ہے چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے مالک مرضیوں والا ہے چاہے تو بیٹوں کو اہل سے اگر آپ فکر ہمیں بھی کہنے دیں واقعی مالک مرضیوں والا ہے چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے چاہے تو نباسوں کو بیٹا بنا دیتا ہے کوئی تو سمجھے گا کوئی تو سمجھے گا آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے مجھے آخری بات صرف آپ چھپ رہے گے مجھے دکھ ہوتا پہلے آدمی سے لے کہ آخری ازدار تک میری یہ کبھیل ہے نور نبی کا بیٹا ڈوب گیا کیونکہ کشتی نجات میں نہیں جانا ہمیں دانے دیتے ہیں رشتہ داریاں نہیں بچا سکتی یاریاں بچا سکتی ہیں اولاد نبی کی تربیت نبی کی خرکش لیے ہو گیا کہ اللہ نے کہا تھا بچے گا وہ جو کشتی پہ چڑھیں تیرا شکا بیٹا بھی کشتی پہ نہیں چڑھتا بیٹا ہونا کام نہیں آئے گا نور یاد رکھ لے بچے گا وہ سکتی ہے جو کشتی پہ چڑھے گا اور نور نبی کے بیٹے کا کرک ہو جانا اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ واقعی مالک نے سچ کہا تھا بچے گا وہ جو کشتی پہ چڑھے گا بچے گا وہ پتہ نہیں کتنے بندے سمجھتے ہیں رسول اللہ کی حدیث ہے نبیوں کے نبی کا فرمان ہے پشتگو تمام کر رہا رسول اللہ فرماتے ہیں مَسَنُو آلو بیتی مَسَنِ سفینہ تنو محمد تماتے ہیں میری اہلے بیر کشتی ہے نو کی مثال ہے اگر نو کا بیٹا کشتی پہ نہ چڑھے بیٹا ہو کے گھر کھو جاتا ہے پھر آج نہ سوچا کرو وہ سید ہے وہ بخاری ہے وہ قاسمی ہے وہ رزیلی ہے وہ زیدی ہے وہ مشہدی ہے اللہ کی سیدوں سید بھی زوائی بچیں گے جو علیہ و علی اللہ کا احمان کر لیں گے موسیقی